نمسکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات آسارام کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے سلاحوں کے پیچھے رکھنے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے جی ہاں مہینے بھر پہلے جودپور پولس نے آسارام کے خلاف جو چار شیر داخل کی تھی اسے آخری انجام تک پہنچانے کیلئے عدالت میں بدھوار سے باقاعدہ مقدمہ شروع ہونے جا رہا ہے تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانوں سے ہوتا ہوا یہ مقدمہ ہی اب یہ تیہ کرے گا پچھلے دو مہینوں سے آسارام کو ڈھونڈنے لوگ اب ان کے آشنموں میں نہیں بلکہ اسی جودپور سینٹرل جیل میں آتے ہیں پچھلے دو مہینے سے یہی سینٹرل جیل آسارام کا ٹیمپوری ایڈرس بن چکا ہے اس جیل کا پاٹک کھلتا بھی ہے اور بند بھی ہوتا ہے لیکن آسارام کے باہر آنے کی حسرت ہر بار دم توڑ جاتی ہے مگر اب تو جودپور پولیس نے جیسے اسی سینٹرل جیل کو آسارام کا پرمننٹ ایڈرس بنانے کی اُلٹے گینطی شروع کر دی ہے کیونکہ آسارام کے خلاف اِلزاموں کی لمبی فہرت کے ساتھ چارڈ شیٹ داخل کرنے والی پولیس اب انہیں کٹ گھرے میں کھڑا کرنا چاہتی ہے سبوتوں کے آئینے میں ان کا سچ بے نکاب کر گواہوں کے بیانوں سے ان کی کلائی کھولنا چاہتی ہے کیونکہ اب آسارام پر لگے اِلزاموں پر کورٹ میں ٹرائل کی گھڑی آ چکی ہے اور اگر بدوار یعنی چار دسمبر سے شروع ہو رہے اسٹرائل کے بعد آسارام پر لگے یہ اِلزام صحیح ثابت ہوتے ہیں تو یقیناً آسارام کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھولی ہوا میں سانس لینا ہی ایک خواب بند کر رہ جائے گا کیونکہ آسارام کے خلاف چودہ الگ الگ دھاراؤں میں داخل اس چارڈ شیٹ کا فقط ایک ہی اِلزام انہیں تا امر کے لیے سلاکوں کے پیچھے رکھنے کو کافی ہے جبکہ آسارام پر لگے سبھی کے سبھی انسان بہت سنگین ہیں پولیس نے آسارام کے خلاف تمام کانونی دھاراؤں کے علاوہ 376F اور 375C کے تحت بھی چارڈ شیٹ داخل کی ہے جس کا مطلب کسی بھی شکشت رشدار، افیبھاوک یا دھرم گرو دوارا کسی لڑکی سے بلاتکار کرنا اور کسی لڑکی کے ساتھ جسمانی طور پر چھڑ چار کرنا ہے اور ان دونوں ہی گناہوں میں دس سال سے لے کر اور عمر قید تک کی سزا ممکن ہے اور تور پولیس نے آسارام کے خلاف IPC کی دھارا 371F اور 501 کی دھاراؤں کے تحت بھی الزام لگائے ہیں اور ان سبھی کے سبھی دھاراؤں میں ادھکتم سزا کے طور پر عمر قید ہو سکتی ہے کانون کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ اگر آسارام کسی ایک دھارا سے پار بھی پا گئے تو بھی باقی دھارائیں ان کے لیے بڑی مصیبت ثابت ہوگی پولیس نے آسارام کے خلاف درج اس مقدمے میں 140 گواہوں کی لمبی فہرش تیار کی ہے جبکہ پیڑیت لڑکی کا CRPC کی دھارا 164 کے تحت دیا گیا بیان آسارام کے چھیلے چھپاٹوں کے قبول نامیں پرستیت جنر ساکش اور دوسرے ثبوت اس ماملے میں اہم پہلوس ثابت ہو سکتے ہیں عدالت آسارام پر لگے سنگین الزاموں اور شروعاتی چھانبین کے نتیجوں کے مدنظر ہی آسارام کے زمانت ارجی ٹھکراتی رہی ہے اور ایسے بھی یہ ٹرائل آسارام کو ملزم سے مجرم بنانے کی بیچ کا سب سے اہم پڑاو ہیں آسارام کی گناہوں پر فہشلی کی شروعات اب ہوگی نوالی کی لڑکی سے بلاتکار کے ماملے میں جوتپوس حیسن کوٹ میں آسارام پر کل سے ٹرائل شروع ہو رہا ہے اور ساتھ ہی آسارام کی مصیبتیں بھی بڑھے گی کیونکہ نئے قانون کے مطابق آسارام کو ثابت کرنا ہے کہ وہ نردوس ہیں جوتپوس حیسن میندد کے ساتھ شرط کمار جائپور آج تک ایک آسارام اور چودہ دھارائیں یون شوشن کے الزام میں گرفتار آسارام کو جوتپوس پولس نے چودہ قانونی دھاراؤں میں کچھ ایسا لپیٹا ہے کہ اب آسارام کے لیے کھلی ہوا میں سانس لینا مشکل نظر آ رہا ہے بلاتکار سے لے کر بال یون یوت پیرن اور یہاں تک کی بال تسکری کی سنگین دھاراؤں میں گھرے آسارام کے تمام جرموں کے بہی کھاتے کا حساب کتاب اسی مقدمے سے ہوگا اور سچ مچ بابا کی پریشانی کی عطی ہوگی جوتپور پولس نے قانون کی دھاراؤں میں لپیٹ لپیٹ کر بابا کی ایسی حالت کر دی ہے کہ اب جوتپور کی سنٹرل جیل شاید ان کا پرمانین پتہ بن جائے بھارتیہ دنڈ سنگیتہ کی چودہ سخت دھاراؤں کو ایک ہزار بارہ پننوں میں سمیٹ کر ایک سو چالیس گواہوں کے پوتے جوتپور پولس نے بابا کے جیل میں رہنے کا پختہ انتظام کر لیا ہے جوتپور پولس نے تقریباً دو مہینے کی دفتیش کے بعد آساران کے خلاف جو چار شیر داخل کی اس میں درج گناہ اگر سنوائی کے دوران صحیح ثابت ہو گئے تو آساران کو اپنی باقی کی زندگی سلاحوں کے پیچھے ہی گزار پڑ سکتی ہے پر آگے بڑھیں اس سے پہلے آئیے ذرا ان دھاراؤں کو دیکھ اور سمجھ لیجی جو بابا کے سر پر گناہوں کے تاج کی طرح سجائے گئے ہیں دھارہ 376 اف یعنی کسی لڑکی کے ساتھ اس کے سکھ شکھ رشتہ دار ابھی بھاوق یا دھرم گرو دوارہ پلاتکار کرنا سزا دس سال سے لے کر عمر قید دھارہ 375 سی یعنی کسی لڑکی کے انگوں سے شادیرک طور پر چھیڑ چھاڑ کرنا سزا دس سال سے لے کر عمر قید دھارہ 509 پٹے چونتیس یعنی لڑکی یا مہیلا کا شیل پھنگ کرنا سزا تین سال قید دھارہ 506 جان سے مارنے کی تھمکی دیرہ سزا سات سال تک کی قید دھارہ 354 ای یونت پیرہ سزا تین سال تک کی قید دھارہ 377 یعنی بال تذکری سزا آجیون کاراواس دھارہ 120 بی سازش رچنا سزا مکہ گناہ کے برابر سزا دھارہ ایک سو نو کسی کو گناہ کے لیے اکسانا یا مجبور کرنا سزا مکہ گناہ کے برابر پوسکو ایکٹ کی دھارہ پانچ اف چھے سات آٹھ اور سترہ کسی شیکشنک سنسطان میں بال یون اتیرہ سزا دس سال سے لے کر عمر قید تک یعنی کل ملا کر ان سبھی چودہ دھارہوں میں کل تین دھارہیں ایسی چپکائی گئی ہیں بابا پر کہ اگر وہ عدالت میں سابیت ہو گئے تو بابا کو اپنی پاکی کی عمر جیل کو ہی دینی پڑے گی حالانکہ جوتپور پولیس کی کوشش ہے کہ محس کچھ نہیں بلکہ سبھی دھاراؤں میں بابا کو لپیتا جائے تاکہ ان کے بچنے کی کوئی گنجائش نہ بچے اس کے لئے پولیس نے جہاں آسارام اور ان کے چیلوں کا قبول نامہ عدالت میں پیش کیا ہے وہیں پرستیتی جن ساکشوں کے ساتھ ساتھ 140 گواہوں کی لمبی چوڑی فوج کو بھی عدالت میں پیش کرنے کی تیار کر رکھ آسارام نے کہا تاکہ جیل ان کا بیکونٹ ہے تو کیا آسارام کو بیکونٹ مل جائے گا کیا آسارام کی باقی جنگی جیل میں ہی گجرے گی پولیس اور سرکاری وکی دونوں کا کہنا ہے کہ آسارام کے خلاف جو دھرائیں لگائی گئی ہیں ایسے میں آسارام کے لیے جیل سے نکلنا مشکل ہو سکتا ہے آسارام کی جس عجیب بیماری نے پچھلے دو مہینے سے سب کو الجھا رکھا تھا اب بہی عجیب بیماری آسارام کے لیے پہلی بار ایک راحت کی خبر لائی ہے اس بیماری کے علاج کے لیے آسارام کی عرضی کو منظور کرتے ہوئے کوٹ نے جیل پرشاسن سے آئیورویت کے ماہروں کی مدد لینے کا حکم دیا ہے اس سے پہلے آسارام اسی بیماری کیلئے کئی چڑھتی تو نہیں چڑھتی لیکن جب چڑھتی ہے تو جینا محال کر دیتی ہے لیبر پین یعنی پرسر ویدنا جیسے درد کی وجہ سے آسارام ٹڑپ اٹھتے ہیں پھر ان سے نہ تو اٹھتے بنتا ہے اور نہ بیٹھتے لیکن حیرانی یہ ہے کہ اس بیماری کا پتہ نہ تو ایم آر آئی سے پتہ چلے گا اور نہ بلڈ ٹیس سے اور طور مورڈن میڈیکل سائنس کے تمام طریقے اس بیماری کے آگے فیل ہو جاتے ہیں لیکن اب آسارام کی اس عجیب ترناڑی شول بیماری ہی ان کے لیے پچھلے دو مہینے میں پہلی بار ایک اچھی خبر لے کر آئی ہے جی ہاں اس بیماری کے علاج کے لیے آسارام نے تیسری دفعہ عدالت سے جو درخواست کی تھی اسے جودپور کوٹ نے منظور کر لیا ہے اور ان کے علاج کے لیے جیل پرشاسن کو راجستان کے دو آئیر وید اچاریوں سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے حالانکہ آسارام کی ایک اور عرضی عدالت نے خالج کر دی ہے جس میں انہوں نے پیڑیت لڑکی کے کال ڈیٹیل کی مانگ کی تھی عدالت نے اسے غیر ضروری خرار دیا ہے دراصل جیل جانے کے بعد سے آسارام لگاتار اپنے اس بیماری کی دہائی دے دے کر عدالت سے رہت کی مانگ کرتے رہے ہیں بلکہ نہ صرف رہت کی مانگ کرتے رہے ہیں اپنے علاج کے لیے اپنی پسندیدہ مہیلہ وید نیتا کو ہر روز دو گھنٹے کے لیے جیل میں اپنے پاس بھیجنے کی گزارش بھی کرتے رہے ہیں لیکن عدالت ان کے عرضی ٹھکڑا چکی ہے اور ثور اپنے بابا کی علاج کے لیے جوت پور آئی نیتا وید بھی اس بیماری کی تکلیف کا ذکر کر چکی ہے ویسے بیماری سوامی جی کو پچھلے چودہ سال سے ٹرائی جیمیل نیوریل جی جب بہت سٹری سٹرین ہوتا ہے جھاگرن ہوتا ہے بہت مسافری ہوتی ہے تو یہ شوٹنگ پین اٹھتا ہے اور یہ پین پرسطی کی پیڑا سے بھی بھی کر ہوتا ہے لیکن چکی آسارام منظور کر دیا تھا لیکن ہار کر جب آسارام نے بیچ کا راستہ چنا تو عدالت کو بھی شاید آسارام پر رحم آ گیا تیسری بار اسی سلسلے میں دی گئی عرضی میں آسارام نے اپنی اسی بیماری کے آئرویدک علاج کی لیے گزارش تو کی لیکن نیتا ویدے کی مانگ نہیں کی آسارام کی اس نئی گزارش پر کوٹ نے جیل پرشاسن کو طلب کیا ان کی بات سنی اور پھر راجستان کے آئروید اچاریوں سے آسارام کا علاج کروانے کی بات کہی ظاہر ہے آسارام خود کو پچھلے تیرہ سالوں سے جس بیماری کا شکار بتاتے رہے ہیں اگر واقعی اس بیماری کا علاج آئروید میں موجود ہے تو آسارام کو عدالت کے اس فیصلے سے فائدہ ملنا تیہ ہے چونکہ پچھلے دو مہینوں سے عدالت آسارام کے ساتھ بہت سخت طریقے سے پیش آتا رہا ہے عدالت کی اس اجازت سے آسارام نے پچھلے دو مہینوں میں پہلی بار رہت کی سانس لی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آئروید کے آچارے ان کی بیماری کا علاج کر پاتے ہیں یا پھر ایلوپیتھی کی طرح اُلج رہ جاتے ہیں جوتپور سے نوین دت کے ساتھ شرط کمار جیپور آج تار